اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صلی اللہ الرحمن الرحیم وَشَاهَدُوا مِنْ اَخْطَارِ دَارِهِمْ اَفْضَ مِمَّا خَافُوا وَرَعَوُوا مِنْ آیَاتِهَا آزَم مِمَّا قَدَرُوا نیجل بلاغہ کی شرق خطبہ نمبر دو سو اکیس ساتوان درس ہے کہ امام فرماتے ہیں وَشَاهَدُوا مِنْ اَخْطَارِ دَارِهِمْ اَفْضَ انہوں نے جو مشاہدہ کیا ہے مرنے والوں نے تقاثر میں جو گرفتار تھے انہوں نے جو مشاہدہ کیا ہے آخرت کے عالم کو مرنے کے بعد عالم کو وہ بہت زیادہ خوف والا ہے بہت زیادہ سکتر ہے اس کی نسبت جو انہوں نے سنا تھا انہوں نے رَعَو مِنْ آیَاتِهَا انہوں نے جس قدر وہ سنا تھا اسے بڑی آیات دیکھی ہیں وہ بڑی آیات دیکھی ہیں بڑے سخت عذاب دیکھیں یعنی جنتیوں نے بڑی آیات دیکھی ہیں نعمتوں والی بڑی جنتیں بڑی وسط دیکھی ہیں یعنی جہنمیوں نے بڑا عذاب دیکھا ہے فقل تلقائیت ہیں دونوں ہی یعنی جنتی اور جہنمی نے وہ عبدی عالم کی طرف منتقل ہوئے ہیں امام فرما رہا ہے عبدی عالم کی طرف منتقل ہوئے ہیں انہوں نے وہ بس باز لوگ اس میں سے خوف میں ہیں باز لوگ امید میں ہیں امید میں ہیں جب تک حساب نہیں ہوتا تب تک باز لوگ خوف میں ہیں اور باز لوگ امید میں ہیں اگر یہ بولتے مرنے والے بولتے یعنی جنتی ہو یعنی جہنمی ہو بولتے تو جو انہوں نے مشاہدہ کیا ہے وہ دنیاوی الفاظ میں بیان نہیں کر باتے ٹھیک بس یہ امام نے اب آتے ہیں پہلا شاہدو سے لے کے آعظم ممہ قدرو تک امام ان جملوں میں ارشاد فرمائے کہ شاہدو من اختار دارہم افوزہ ممہ خاف ہو امام ان جملوں میں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو مشاہدہ کیا ہے وہ زیادہ خوف والا ہے زیادہ سخت ہے اس سے جو انہوں نے سنا ہے کہ قرآن کریم میں کہ اگر جنتیوں کے بارے میں خدا ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْرَتَا یہ سورہ سیدہ کی آیت عمر ستارہ کہ کوئی نفس نہیں جانتا جنتی نہیں جانتا کہ اس کے لئے کتنی زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک وہاں موجود ہے قابل بیان نہیں قابل بیان نہیں قابل مشاہدہ نہیں ان کے لئے نہیں جانتا جنتی جائے گا جب دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا حیران ہو جائے گا اسی طرح جہنمیوں کے لئے بھی ہے جس طرح جہنمی جنتی نہیں جانتا اسی طرح جہنمی بھی نہیں جانے گا وہاں جائے گا تو حیران اور پریشان ہو جائے گا سکترین حالات دیکھے گا جنتی آیات عزمہ دیکھے گا اور جہنمی سکترین مراحل دیکھے گا سکترین مراحل دیکھے گا اسی طرح جہنمیوں کے لئے بھی برس ہے کہ فلاتا علم نفسن کہ کوئی جہنمی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لئے کتنے بڑے عذاب موجود ہیں کتنے بڑے عذاب بس اگر آخرت میں اگر آخرت اس عالم کے اس جہاں کے شبیہ ہوتی اس جہاں جیسی ہوتی تو انسان اندازہ لگا سکتا تھا وہ اس کے عذاب اور اس کی نعمتوں کے بارے میں بول سکتا تھا کہ اس کا عذاب اتنا ہے جنتی بول سکتا تھا کہ اس کی اتنی نعمتیں بس آخرت اس عالم کے ماند نہیں اس جہاں کی ماند نہیں تاکہ انسان اندازہ لگائے انسان اندازہ لگائے کہ اس کا عذاب کتنا ہیں اس کی نعمتیں کتنی بس ہم محتاج ہیں وہی کے وہی جتنی کہتی ہے وہی بتاتی ہے کہ ایسا زلزلہ نہیں ہوگا جو کہ زلزلہ اس کا بہت بڑا ہے عظیم مستحکم دائمی اور بڑا دنیاوی زلزلے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ٹھیک پھر جب گناہگار انسان کے ہاں انسان وہاں پہنچے گا سمجھ جائے گا کہ جتنا سوچا تھا اس سے کئی گناہ زیادہ مشکلات ہیں اور اسی طرح جس طرح جنتی جائے گا تو جنتی بھی نہیں جانتا ہوگا پہنچے گا تو کہا کہ جتنا سوچا تھا اس سے کئی گناہ زیادہ نعمتیں ہیں کئی گناہ زیادہ عظیم آیتیں ہیں اس انسان کی سوچ سے بالاتر وہ عالم ہوگا امام یہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ مشاہدہ کریں گے جہنمی خوف میں پڑ جائیں گے جنتی حیران ہو جائیں گے آیات عظمہ کو دیکھ کے فرق فرماتے ہیں فَقِلْتَ الْقَایَتِينَ مُدَّتْ لَهُمْ إِلَا مَبَاعَاتِ فَأَتَتْ مَبَالَقَ الْخَوْفُ وَرْرَجَا کہ بہت یا جہنم دونوں گایت طولانی مدد ہیں کہ طولانی مدد کی ہیں عبدی عالم ہیں ان کے منتظر ہیں پس بعض خوف میں ہوں گے اور بعض امید میں ہوں گے بعض امید میں ہوں گے یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے اپنے انتہائی انجام تب انتہائی انجام تب پہنچیں گے پس بعض لوگ خوف میں ہوں گے انتہائی انجام یعنی حساب و کتاب نتیجہ انہیں سنایا جائے گا تو جنت میں ڈالا جائے گا پس یہ امید جو ہے امید کس میں بدل جائے گی امید بن جائے گی شکر میں بدل جائے گی جنت میں پہنچیں گے اور خدا کا شکر بجالائیں گے حمد بجالائیں گے حمد بجالائیں گے اور جو خوف میں ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا کیونکہ خوف شروع ہو جائے گا جہنمیوں کا جہنمیوں کا خوف شروع ہو جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا انجام تک پہنچ جائیں گے ٹھیک پس اگر یہ مردے اس کے بعد امام فرمانا ہے فَلَوْ قَانُوا يَنْتِقُونَ بِحَا بس اگر یہ مردے چاہیں ہماری دنیاوی زبان میں بات کریں دنیاوی زبان میں بات کریں اور اپنے اصحاب بیان کریں اپنے حالات بیان کریں کہ کیا انہوں نے دیکھا ہے کیا عذاب انہوں نے چکھا ہے تو یہ آجز ہو جائیں گے بیان کرنے کے لحاظ سے ان کو الفاظ نہیں ملیں گے اس عالم مادہ میں اس عالم مادہ میں وہ بیان نہیں کر پائیں گے بیان نہیں کر پائیں گے اسی طرح جنتی بھی جنتی اگر اس دنیا میں آئے اور بولیں تو وہ بھی بیان نہیں کر پائیں گے مادہی الفاظ سے بیان نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ عالم اس عالم کے شبیح نہیں ہے شبیح نہیں تو وہ کیسے بیان کر پائیں گے کیسے بیان کر پائیں گے کہ خطبہ نمبر نحج البلاغہ کا ایک سو چودہ ہم پڑھ کے آئے ہیں تو اس میں امام یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی دنیا کے بارے میں سنا ہے وہ دیکھنے سے زیادہ ہے دیکھنے سے زیادہ ہے مبالغ آرائی کی گئی ہے اور جو بھی آخرت کی حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے وہ سننے سے زیادہ ہے جو سنا ہے وہ کم ہے جو دیکھیں گے وہ زیادہ ہوگا آزم ہوگا بڑا ہوگا بس یہ امام علیہ السلام نے خطبہ نمبر ایک سو چودہ میں اور یہاں بھی امام یہی ارشاد فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اہل بیتہ تیبین الطاہرین